ایچ پیل پی ایس ایل کا لاہور میں پہلا ماچ ٹرافک ایڈوائسری پلان جاری ٹیم مومنٹ کے دوران چھے سے نو منٹ کے لیے ٹرافک کو بند رکھا جائے گا مومنٹ گزرتے ہی تمام ڈائیورشن کو ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا کلمہ چھوک انڈر پاس سینٹر پوائنٹ سے فردوس مارکیٹ روڈ بھی ہر قسم کی ٹرافک کے لیے کھولے رہیں گے روٹ پر موجو سکول ایک بجے چھٹی کریں گے نجی دفاتر تین بجے اپنے مناظمین کو چھٹی دیں گے میچز کے دوران کاروباری مراقص کھلے رہیں گے شائقین کی سہولت اور بہ آسانی سٹریڈیم تک رسائی کے لیے پانچ پارکنگ سٹینٹس تیار ایچ بیل پی ایس ایل شہریوں کو بھی اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا بہتری موقع پی سی بی کو کمنٹیٹرز کی تلاش ڈیجیٹل موہم شروع کر دی موہم میں حصہ لینے کے خواہش مند افراد کو کمنٹری کی ویڈیو جمع کرانا ہوگی پی سی بی کے مطابق امیدوار اردو یا انگلیزی میں اپنی کمنٹری کی ویڈیو بنا کر بھیجوا سکتا ہے نمبر ون کمنٹیٹر کو پانچ لاکھ انام اور فائنل میں کمنٹری کا بھی موقع دیا جائے گا بطور سینٹر ویڈیو لنگ کے ذریعے حلف لیا جائے سابق وزیر خزانہ اساقڈار کا سینٹ کی نشیس کا حلف اٹھانے کے لیے چیرمن سینٹ کو خط الیکشن کمیشن کو بھی کواپی بھیجوا دی گئی خط میں کہا گیا اگر ورچول طریقہ اختیار کرنا ممکن نہ ہو تو چیرمن سینٹ آئین کے تحت برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر یا کسی مجاز شخص کے ذریعے حرف لینے کا انتظام کریں برطانیہ میں زیر علاج ہونے کے سبب فیلحال ذاتی طور پر آنے سے خاصر ہوں اساقڈار نے خط کے ہمرا لندن میں اپنے موالش کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹ بھی ارسال کی ہے مطلوب اور مطلوب اور بھی ارسال کی روزار ارسال کی ہے موسیقی سیاست میں آنے کا فیصلہ ملک کو کرپ لوگوں سے بچانے کے لیے کیا میرا یقین ہے ملک کرپشن کی وجہ سے غریب ہوتا ہے جو ملک طاقتور کو کٹہرے میں نہیں لاسکتے وہ تباہ ہو جاتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا فورڈان یونیورسٹی چین کی ایڈوائزری کمیٹی کے ڈریکٹر کو انٹرویو کہا سی پیک صرف چین اور پاکستان کے لیے ہی نہیں دیگر ممالک کو بھی دعوت دیتا ہوں وہ سی پیک میں سرمایہ کاری کریں امریکیوں نے افوانستان کی تاریخ پڑی ہی نہیں امریکہ نے سرد جنگ کے بعد جو سپت حاصل کی وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے بھارت کشمیریوں کو حق خدرادیہ دینے سے انکار کرتا رہا کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے اسلامباد ہائی کوٹ نے وفاق ادارہ حکومت میں بلدیاتی انتخابات روک دیئے عدالت نے حکم دیا ایکٹ کے بجائے آرڈیننس کے تحت شروع بلدیاتی انتخابات کی کاروائی روک دے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت ایریکشن کمیشن تا حکم ثانی کوئی کام نہیں کرے گا وفاقی حکومت بتائے لوکل گورنمنٹ ایکٹ ختم کر کے آرڈیننس کیوں بنایا جسٹس محسن اقترکیانی نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے خلاف احکامات جاری کر دیئے کیس کی مزید سماعت تین مارچ تک ملتوی خیبر پختونخواہ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرہرہ اٹھارہ اضلاب میں پولنگ اکتیس مارچ کو ہوگی تمام ریٹننگ افسران نے بلدیاتی انتخابات کے لیے پبلک نوٹس جاری کر دیئے الیکشن کمیشن کے مطابق ہزارہ ڈوئین اور مالکن ڈوئین کے ساتھ ساتھ اضلاب میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے زمچودہ قبائلی اضلاح کرم اور جزئی شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان میں عوام پہلی مرتبہ بلدیاتی امیدواروں کا انتخاب کریں گے ایون فیڈ ریفرنس اسلامباد ہائی کوچ میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اخترکیانی پر مجتمع بینچ سماعت کرے گا مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر عدالت کے سامنے پیش ہوں گے عدالت نے نیب کی مریم نواز کی زمانت منصوب کرنے کی دخواستوں کو بھی اگجا کر رکھا ہے ماندری ہے اور انشاءاللہ تعالی تحریک عدم اعتماد کے لئے بھی ہم یکسوں ہیں یہ فیصلہ پی ڈی ایم اور تمام سیاتھی جماعتیں مل کر کریں گی کہ کیا پہلے تحریک عدم اعتماد صوبے میں لے کے آئیں گے یا پھر قومی اسمیلی میں لے کے آئیں گے ہم نے کمر باندھ لی اب تحریک عدم اعتماد ہوگی پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی پہلے صوبے میں لانی ہے یا مرکز میں امران نیازی کو آئینی طریقے سے ہٹانا قومی فرض بن چکا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ان کی چھٹی ہونی چاہیے لیگی راہنما حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو کہا ہمارے سب سے رابطے ہیں حکومتی اتحادی جماعتیں بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطے رہتے ہیں چہتر سال میں ایسے سنگین حالات کبھی نہیں ہوئے ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے غریب مر رہا ہے بے روزگاری ہے پی ٹی اے کے دور میں کرپشن بڑھ گئی ملک کو آئی ایم ایف کے آگے پھینک دیا گیا اس وقت ملک میں معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے انشاءاللہ ایک سال میں آمدنیوں میں مزید اضافہ ہوگا وزیر اطلاعات ووا چودری کا ٹوئیٹ کہاں امران قان پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنا رہی ہیں اور تمام اقدامات اسی منشور کو سامنے رکھ کر لیے جا رہے ہیں وزیر آزم کی اپنے وزراء کو شاہ باش بہترین کارکردگی دکھانے والی دست وزارتوں کو تاریفی سرٹیفیکٹ دیئے وزیر مباصلات مراد سعید کی کارکردگی ٹاپ پر رہی بہترین کارکردگی دکھانے والی وزارتوں کے ملازمین کو بھی اضافی الانس دیا جائے گا وزیر آزم نے تقریب سے خطاب میں کہا آپ لوگوں نے غلطی کی پہلے بتا دیا ٹاپ ٹین وزراء کون ہیں آئندہ اس تقریب میں تمام وزراء موجود ہونے چاہیے تاریفی اثنات کی تقسیم سے کارکردگی بہتر ہوگی بہترین کارکردگی پر وزارتوں کو مراد دی جائیں گی ہمارا اصل چیلنج لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے کرونا کے وار تیز محلق وبا سے مزید سنتالیس افراز زندگی کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار نو سو چودہ نئے کیس ریپورٹ انسی اوسی کے مطابق مصبت کیسز کی شرعہ سات آشاریہ ایک فیصد رہی تحریک ادم اعتماد کامیاب کرانے کے لیے پلان اے اور بی تیار مارچ نہیں مئی نہیں فروری میں ان ہاؤس تبدیلی کی تیاری مسلم لگنون کے سادر شہباز شریف نے کم ارکز دی وزیراعظم عمران خان کے خلاف اسی ماہ تحریک ادم اعتماد لائے جانے کا قوی امکان فیصد شہباز شریف کے حکومتی اتخاطیوں اور اپوزیشن قائدین سے بیک جوڑ رابطوں کے بعد کیا گیا مدر مریم اور انگزیب نے عمران خان کی تقریر کو ادم اعتماد کی کامیابی قرار دے دیا ترجمان نون لیگ نے کہا عمران صاحب کے گھر جانے کا وقت ہوا ہے تو ان کی چیخیں آسمان پر پہنچ رہی ہیں سادر رفیق بولے عمران خان حکومت کا جانا ٹھہر چکا عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اپوزیشن میں لانگ مارچ کرنے استیفہ دینے اور ادم اعتماد لانے کی حمد ہی نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا دعویٰ کہتے ہیں یہ لوگ صرف اپنے آپ کو میڈیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں عوام جان چکے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس تولا ہے آما کا کوئی اجنڈا نہیں ترجمان پنجاب حکومت حسان قاور کہتے ہیں حکومتی اعتاہدیوں کے انکار سے اپوزیشن کے ارمان آنسووں میں بہ گئے اپوزیشن کے خواب خیالوں کے محل تعمیر ہونے سے پہلے ہی زمین بوس ہو گئے اب ان کے کیمپوں میں مایوسی کے گہرے سیاہ بادل من لا رہے ہیں نو لیگ اور پیپلز پارٹی ایک سکھے کے دو رخ ہیں دہشتگردوں ان کے سہولتکاروں اور ساتھیوں کی باقیات کو ختم کر دیں گے آرمی چیف جنرل کمر چاوید باجوا کازم کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال اور بلوچستان میں حالے باقیات پر جامعہ بریفنگ شہدہ کو خراج عقیدت آرمی چیف نے کہا ہم نے دہشتگردوں کے خلاف جنگ میں ایک طویل سفر تیہ کیا ہے مسلح فاشدین قوم کی حماعت سے ہر رنگوں نسل کے دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا امن بخالی کے لیے گئی گئی کوششوں کو دشمن کے ہاتھوں سبوتاش نہیں ہونے دیں گے پپ جی پر پابندی لگاؤ جرائم سے چھٹکا راپاؤ پنجاب پولیس کا کیمیائی فارمولا پنجاب پولیس کا صوبائی بیکپین داخلہ کو گیم بین کرنے کے لیے مراسطہ کہا گیم قتل و غارت کی وجہ بن رکھی ہے کئی واقعات رونوا ہو چکے ہیں لاہور، راولپینڈی اور کامرہ کنٹونمنٹ بورٹ کے زمنی انتخابات میں نون لیگ نے میدان مار لیا کامرہ کنٹ میں نون لیگ کی پانچ وارڈز میں سے تین پر کامیابی راولپینڈی کنٹونمنٹ بورٹ کی وارڈ دو میں بھی نون لیگ کامیاب انگلینڈ کا کرونا پابندیاں ختم کرنے کا اعلان برطانوی وزیراعظم بورس چونسن نے کہا کہ چند ہفتوں میں ہی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی ادھو نیویوک میں کل سے عوامی مقامات پر ماس پہننے کی پابندی ختم کر دی گئی تاہم سکولوں اور اسپتالوں میں ماس پہن نہ ہوگا اس کے علاوہ کئی دیگر ریاستوں نے بھی اسی ماہ یا مارچ میں پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا وائٹ ہاؤس نے وبا کے خاتمے کی حکمت عملی پر عمل کا آغاز کر دیا امریکی صدر جو بائیڈن کا سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ٹیلیفونک رابطہ سعودی عرب میں شہری اہداف اور ہفتی کی کارروائیوں اور علاقائی صورتحال پر تبازہ خیال کیا گیا سعودی میڈیا کے مطابق دونوں راہنماؤں نے بابی تاؤن کے فروغ اور خطے میں استحکام کی ضرورت پر بھی بات چیت کی اہم خبر وزیراعظم کی اپنے وزراء کو شاباش بہترین کارکردگی دکھانے والی دس وزارتوں کو تعریفی سرٹیفیکیٹ دیئے گئے وزارت مواسطات کا پہلا منصوبہ بندی اور دراقی کا دوسرا نمبر وزیراعظم کی اپنے وزراء کو شاباش بہترین کارکردگی دکھانے والی دس وزارتوں میں تعریفی سرٹیفیکیٹ تقسیم وزارت مواسطات کا پہلا منصوبہ بندی اور دراقی کا دوسرا نمبر بہترین کارکردگی میں غربت کے خاتمے کی وزارت کا تیسرا نمبر شیخ رشید فخر امام اور محید یوسف کو اسنات سے نواز آ گیا ثانیہ نشتر خسرو بختیار عبد الرزاق داوت کی وزارتیں ٹاپ چین میں شامل وزیراعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب میں کہا بہترین کارکردگی پر وزارتوں کو مرات دی جائیں گی خسرو بختیار ثانیہ نشتر عبد الرزاق داوت کی وزارتیں ٹاپ چین میں شامل وزیراعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب میں کہا بہترین کارکردگی پر وزارتوں کو مراد دی جائیں گی وزیراعظم کی اپنے وزراء کو شاباش بہترین کارکردگی دکھانے والی دس وزارتوں کو تاریفی سرٹیفیکیٹس دیے گئے منسٹریز کا بھی میں نے یہ ریلائز کیا کہ یہ بڑا زبردست اپجورنٹی ہے کہ ساری ہماری منسٹریز بیٹھی ہوں اور سب کو پتا ہو کہ کس نے کام کتنہ کیا اور جب یہ جتنا ہم اس کو پبلسائز کریں گا اور انشاءاللہ یہ ٹی وی پہ بھی آئے گا منسٹریز کو میند کرنے کی میں اپنے آپ منسٹریز کو کیا کہوں اگر کوئی میند نہیں کرتا تو ہم کہتے رہتے ہیں میند کرو لیکن فرق نہیں پڑتا لیکن جب سب کے سامنے آپ مارکس پڑے جائیں گے سزا اور جزا ہوگی تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا باقی ٹنے ہو رہا ہے اس کے اندر مجھے پوری یقین ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ گورننس سسٹم ہمارا بہت بہتر ہوگا شہد کارٹ کے بعد تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ وفا کی وزید فواس چودری کا ٹویٹ لکھا ملکی مشک اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے انشاءاللہ ایک سال میں عام دنیوں میں مزید اضافہ ہوگا عمران کان فاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنے رہے ہیں تمام اقدامات اسی منچور کو سامنے رکھ کر کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ ایک سال میں عام دنیوں میں مزید اضافہ ہوگا فواس چودری کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ عمران کان پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنا رہے ہیں فواس چودری نے یہ بھی کہا کہ تمام اقدامات اسی منچور کو سامنے رکھ کر کیے جا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ عام دنی میں اضافہ ہو رہا ہے سید کارٹ کے بعد تنخواہوں میں پندرہ فیصد مزید اضافہ کر دیا گیا اس حاخدار کا ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لینے کے لیے چیرمن سینج کو خط الیکشن کمیشن کو بھی کوپی بھیجوا دی خط میں لکھا برطانیہ میں زیر علاج ہونے کے سبب فیلحال ذاتی طور پر آنے سے قاصر ہوں اس حاخدار کا ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لینے کے لیے چیرمن سینج کو خط انہوں نے خط میں لکھا کہ برطانیہ میں زیر علاج ہونے کے سبب فیلحال حاضر ہونے سے قاصر ہوں ویڈیو لنک کے ذریعے حلف اٹھانے کا طریقہ خار سپریم کوچ میں پہلے ہی زیرے استعمال ہے قانونی رکاوٹیں دور ہونے کے بعد بطور منتخب سینجر حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوئیں اس حاخدار کا ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لینے کے لیے چیرمن سینج کو خط پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اقتلاف حمزہ شہباز کی حکومت پر پڑی تنقید کہتے ہیں کہ ہم نے کمر باندھ لی اب تحریک ادم اعتماد ہوگی پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی تحریک ادم اعتماد پہلے صوبے میں لانی ہے یا مرکز میں انشاءاللہ پاکستانی عوام تمام سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ آج ان کی بس ہو گئی ہے ہم نے کمر باندھ لی ہے اور انشاءاللہ تحریک ادم اعتماد کے لیے بھی ہم یکسوں ہیں اور یہ فیصلہ پی ڈی ایم اور تمام سیاسی جماعتیں مل کر کریں گی کہ کیا پہلے طریق ادم اعتماد صوبے میں لے کے آئیں گے یا پھر قومی اسمیلی میں لے کے آئیں گے مستبلک نون کے رانما جعوید لطیف کا کہنا ہے حکومت ہر صوبے میں ناکام ہو چکی ہے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد جلد پیش کی جائے گی وہ ایکسپریس نیوز کے مارننگ شو ایکسپریسوں میں بات کر رہے تھے ادم اعتماد جب ہم لائیں گے اور جو چند دنوں میں آئے گی تو نمبر تو ہمارے پاس پورے ہیں وجہ یہ ہے کہ اتحادی بھی خوش نہیں ہیں اور پی ٹی آئی کے پچیس سے پیس لوگ بھی ان سے نالا ہیں جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو ممبر لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ممبر پورے کرنے ہوتے ہیں جو ادم اعتماد لے کر آتا ہے تو اگر ان کو راستے میں روک لیا جاتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہلکے جو ہیں وہ متحرک ہیں اور وہ ادم اعتماد کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے دوسری جانب ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا ہے آپوزیشن کے خواب و خیالوں کے محل تعمیر ہونے سے پہلے ہی زمی بوس ہو گئے آپوزیشن کے کیمپوں میں مایوسی کے گہرے سیاہ بادل منلا رہے ہیں اپنے بیان میں حسان خاور نے کہا کرپٹ آپوزیشن کے خام قیالی کے گھر ریزہ ریزہ ہو گئے حکومتی اتحادیوں کے انکار سے آپوزیشن کی ارمان آنسو میں بہ گئے آپوزیشن نے ہر طرف سے ناکامی نامرادی اور مایوسی کے بعد نیا ڈراما رچانے کی کوشش کی آپوزیشن آئندہ الیکشن میں شکست کے خوف سے متحد ہو رہی ہے اسے آئندہ الیکشن میں واضح شکست نظر آ رہی ہے کپتان نے ایک گینج سے سب مافیاز کو کلین بول کر دیا اب آپوزیشن کو اپنی سیاست بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں